فیصل آباد کی شیروں وہ دیکھو فیصل آباد کی شیرنیوں اور مجھے یہ ہمارے مائنورٹیز کے لوگ نظر آ رہے ہیں ایم ایس ایف کے بچے نظر آ رہے ہیں یوت کے اتنے نوجوان نظر آ رہے ہیں میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں فیصل آباد والوں میں نے ہم نے ایک سے ایک بڑا جلسہ دیکھا ہے ماشاءاللہ اس کیمپین میں اور لگتا تھا کہ نون لیگ کا مقابلہ نون لیگ کے جلسوں سے لیکن لیکن خدا گوائے جتنا جذب آج میں نے فیصل آباد میں دیکھا میں نے کئی نہیں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ جب رانہ سلام اللہ صاحب کا نام لو تو پورا مجمع گونج اٹھتا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں مسلم لیگ کے شہروں نے پچھلے پان سال میں رانہ سلام آپ کا کیا نام رکھا تھا کیا نام رکھا تھا حکیم رانہ سلام اللہ اور حکیم رانہ سلام اللہ نے ایسا علاج کیا ایسی حکمت دکھائی کہ نہ بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری نظر آتی ہے نواز شریف کے ساتھ تھا تو آج ہزار فیصد نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اور پھر مجھے آج آپ کو دیکھ کے لگ رہے کہ آپ نے فیصل آباد نے رانہ سلام کے کہے ہوئے کی لاج رکھی اور آپ نے جس محبت سے آج نواز شریف کا استقبال کیا شہباز شریف کا استقبال کیا اپنی بہن مریم نواز کا استقبال کیا مجھے لگا ہی نہیں کہ نواز شریف یہاں چار سال نہیں تھے میں اب میاں صاحب نے حکم دیا ہے کہ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی کیونکہ ہیلیکاپٹر نے ٹیک آف کرنا ہے تو میں ایک آخری بات کر کے ختم کرنے لگی ہوں کہ مسلم لیگ نون مسلم لیگ الزامات کی سیاست نہیں کرتی مسلم لیگ کسی کو چور چور نہیں کہتی مسلم لیگ نون اگر مقابلہ کرتی ہے تو خدمت میں مقابلہ کرتی ہے اور فیصلہ باد والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ خدمت میں کارکردگی میں آپ کی خدمت میں مسلم لیگ نون کی ٹکر کا کوئی ہے یہ دیکھو فیصلہ باد نے تو اپنا فیصلہ سنا دی آج تمہیں دن رات دن دگنی رات چگنی ترقی کریں فیصلہ باد بھی اور پاکستان بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و دو نعرے لگانا بلکہ تین نعرے لگانا یہاں آج خادمِ عالی بھی موجود ہیں شہباز شریف نواز شریف اور آخر میں پاکستان